اللہ 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 قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا اللہ حضا وما کنا لنعددی اللہ اللہ ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام علن نبی الامی القرشی الحاشمی ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ تیبین تاہرین المعسومین المنتجبین ولعنت اللہ علی آدائہم عجمین اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب ہی المبین واسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسانہ و صلوات بیت گئے محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 میں وہ عبدی و عزلی و سرمدی و سمدی پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سیرت رسول کو نمونہ عمل قرار دیا ہے آج ہم امام علی کی شہادت کی چودہ سو سالہ یادگار منانے کے لیے نجف ہند جوگی بورا کی اس بارگاہ میں اور مولا کے نشان قدم پر جنیب جبین نیاز کو خم کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں لہذا ہمیں اپنے سیرت اپنے کردار اپنے کلچر اپنے تحضیم اور اپنے کیریکٹر کو دیکھنا ہوگا کہ ہم مولا کے ہیں یا نہیں ہیں ہمارے ذہن ہماری فکریں ہمارا وجود سب کچھ ولایت علی کی روشنی میں تعمیر ہوا ہے اور ہم ولایت سے ہٹ کے ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے یہی سیرت رسول ہے اور یہی پیغام رسول ہے اور یہی پیغام غدیر ہے میں آپ سے سامنے ارز کروں ہمارے بزرگ محترم اور عالمی شہرت دیافتہ شاعر یہاں حیدر کردپوری صاحب تشریف فرما ہے معروف نوحقان باہی صاحب اور دیگر تمام حضرات تشریف فرما ہے میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ اگر ہم امام علی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سال بہت ہی اہم سال ہے اور اگر ہم اس سال میں بھی نہ سمجھ پائے کیونکہ ہمارے مراجع عظام نے اور علماء نے اتنا زور دیا ہے کہ سیرت امام علی کے حوالے سے سیرت رسول کے ساتھ ساتھ پروگرام منقد کیے جائیں کانفرینسس کی جائیں لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل تک یہ پیغام پہنچائیں اور یہ بتائیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری تھی کیسی زندگی کے سفر کو لے کے آگے بڑھے تھے ہماری پوری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ولایت کی اہمیت کو سمجھیں اور ولایت کو سمجھنے کی کوشش کریں جناب عیسیٰ علیہ السلام راستے میں چلے جا رہے تھے بس آپ میری طرف متوجہ رہے تھوڑی دویے زہمت دوں گا اور انشاءاللہ آپ ہم محسوس بھی ہوں گے اور مستفیض بھی ہوں گے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا اپنے حباریوں کے ساتھ جب وہ جا رہے تھے کہ ایک جگہ پر ایک قوم کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے میری طرف متوجہ رہے ہیں آپ جب عذاب کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا اور اس قوم کی کیفیت یہ تھی کہ وہ پوری طرح آگ میں ڈوبی ہوئی تھی آگ کی نکیل ان کی الموں میں پڑی ہوئی تھی تو جناب عیسیٰ نے آواز دی کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اس آگ کے عذاب سے محفوظ ہے تو درخ کے اوپر لپٹے ہوئے ایک شخص نے آواز دی ہاں جناب عیسیٰ میں اے نبی پروردگار میں ایسا شخص ہوں کہ جو اس آگ کے عذاب سے محفوظ ہوں تو جناب عیسیٰ نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ پھر تم اس درخ سے لپٹے ہوئے کیوں ہو کہا مجھے اس آگ کے دوران اسی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس درخ سے لپٹ کے رہنا پڑے گا کہا کیوں کہ اس وجہ سے کہ میں ان جیسا تو نہیں ہوں لیکن ان کے ساتھ رہا کرتا تھا نہیں اور کیا آپ نے میں جیسا تو نہیں ہوں لیکن میں ان لوگوں کی بستی میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا تو اس تھوٹے سے واقعے نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم چاہیں دشمنانِ علی جیسے نہ ہو لیکن ہمیں ان کے ساتھ رواداری بھی نہیں بڑھتا ہے اور اگر ہم رواداری بڑھتیں گے اگر ہم رواداری بڑھتیں گے تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں عذاب سے متاثر ہونا پڑے گا اور اس کے بعد اس شخص نے ایک آفاقی جملہ کہا جناب عیسیٰ نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ حال ان کا کس وجہ سے ہوا یہ کیوں ہوا تو اس نے ایک آفاقی جملہ کہا اس نے کہا نبی پروردگار اس شخص کا یہ حال اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ دنیا سے ماں کی طرح محبت کرتا تھا نہیں آپ نے گوھر کیا جملہ آپ آپ نے یوں ہی سرسری طور پر لے لیا کیونکہ یہ دنیا سے مادیاز سے ماں کی طرح سے محبت کرتا تھا بہت توجہ چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے اس شخص کا یہ کہنا کہ یہ دنیا سے ماں کی طرح محبت کرتے تھے جو جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کی ماں کی طرح ہوا کرتا ہے تو جیسے دنیا ان لوگوں کی ماں تھی اسی طرح ولایتِ علی ہم شہدہِ حیدرِ جلدی جلدی دو تین جملے ارز کر دوں اور انشاءاللہ آپ کے ذہن بھی ہموار ہو جائیں گے بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے سامنے ارز کروں ولایتِ علی ہماری ماں کی طرح ہیں ہم ماں کی طرح اس سے محبت کرتے ہیں اور اگر ہم اس سے محبت نہیں کریں گے تو زندہ نہیں رہ سکتے بہت نوجہ چاہتا ہوں اور عزیزو اسی وجہ سے مولا کائنات نے بھی کہا تھا ابدی کلی اکلک اے میرے بندے تو میرا ہو جا پروردگار نے کہا تھا اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا مجھے پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جو کلی طور پر اس کا ہوا ہو سعی ہے پروردگار تو نے ہم سے کہا کہ تو ہمارا ہو جا ہم تیرے ہو جائیں گے تو نے نمازوں کے لیے کہا ہم نے نمازیں پڑھی تُو نے روزے کے لیے کہا ہم نے روزے رکھے تُو نے حج کے لیے کہا ہم حج کرنے کے لیے گئے تُو نے زکاة کے لیے کہا ہم نے زکاة نکالی تُو جیسا کہتا چلا گیا ہم ویسے کرتے چلے گئے اب تُو یہ بتاتے کہ تُو ہمارا کس طرح سے ہوگا پروردگار آواز دے گا کہ جب تم اپنی اس کائناتیں جسم کو میرے سپورٹ کر دو تم اپنے جسم کو میرے حوالے کر دوگے تم آنکھوں کی بینائی کو میرے حوالے کر دوگے تو میں تمہارا اس طرح سے ہو جاؤں گا کہ دل تمہارا ہوگا دھرگن میری ہوگی جسم تمہارا ہوگا طاقت میری ہوگی اور سنیے جملہ سنیے میں کیا عرض کروں مجھے پوری کائنات میں مجھے پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا ملا ہی نہیں جو کلی طور پر اس کا ہوا ہو اور جو بندہ کلی طور پر اس کا ہوا اس کی آنکھوں کو دیکھا این اللہ کہا گیا چہرے کو دیکھا وجھ اللہ کہا گیا سلامت بھیجیں محمد والے تھوڑی سی تو بجھو دیکھئے ہمارے ایڈمیسٹریٹر صاحب بھی تشریف لہ چکے ہیں پیسر بھائی نجفِ ہند ہے گمت سے ٹکرا ٹکرا کے ہوا یہاں تک آ رہی ہے چہرے گلاب کی طرح مہک رہے ہیں مولائی مسکرا رہے ہیں پنکھے کی ہوا شادہ بھی محسوس کر رہی ہے کوئی گرمی نہیں ہے کسی طرح کی گرمی نہیں ہے ذرا غدیر کی گرمی یاد کرو جہاں عقل و بابی دالے پڑے تھے چہر و بابی دالے پڑے تھے مقام فقر میں تمام چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں حیدر بھائی مقام فقر میں ہے امام علی اور مقام فقر میں جاتے وقت جنابِ کمائل سے کہتے ہیں چودہ سو سالہ یاددار کو ذہن میں رکھیے گا کہ کمائل سنو اللہ نے چار فضیلتیں ہمیں ایسی دی ہیں جو نہ ہم سے پہلے کسی کو دی نہ ہمارے بعد کسی کو عطا ہوئی کمائل نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہا علا مولا یہ تو بتائیے وہ فضیلتیں کون سی تھی مولا نے مسکرہ کے کہا کمائل تم وہ فضیلتیں سننا چاہتے ہو تو سنو پہلی فضیلت خانہِ کعبہ میں ولادت نہ ہم سے پہلے کسی کی ہوئی نہ ہمارے بعد کسی کی ہوئی ہمیں کس طرح سے عرض کروں خانہِ کعبہ میں ولادت دیکھیں ہم نے بڑی آسانی سے سن لیا بلندیوں کا سورج بلندیوں سے طلوع ہوا تھا بلندیوں میں غروب ہوا تھا لیکن مولا مقامِ فخر میں کیوں کہہ رہے ہیں لیکن تین دن فاطمہ بندی اصد متولیِ کعبہ کی بہو خانہِ کعبہ کے اندر رہی تیرہ چودھا پندھرہ لوگ جنابی ابو طالب سے جا جا کے کہتے رہے ارے اتنے بڑے خاندان کی بہو گھر سے چلی گئی لیکن ابو طالب کے چہرے کا اتمنان بتا رہا تھا کہ حادثہ نہیں منصوبہ ہے خود بھیجا گیا ہے یہ حادثہ نہیں ہے منصوبہ ہے اور جب جا ہم زیادہ جا کے کہا تو جنابِ ابو طالب نے کہا اگر تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ متولیِ کعبہ کی بہو کلیت بردارِ کعبہ کی بہو خانہِ کعبہ کے اندر ہے تو جاؤ جا کے طالب کو دھوڑ لو بڑی آہستہ آہستہ کروں مجھے طاقت ساتھ نہیں بے رہی ہے آپ کی سماعتیں ساتھ دیں گی تو خاندانی پفل شکن سر کے اوپر سے اتر گیا ہے ترجمہ کر دوں خاندانی طالب توڑ عرب کے چروہے خانہِ کعبہ کا تعلہ کھولنے کے لیے خانہِ کعبہ کے دروازے کے قریب پہنچے بہت طور چاہتا ہوں سنیے جو خانہِ کعبہ کے دروازے کے قریب پہنچے اپنی تعلہ اپنی جابی اپنا ہاتھ اپنے بارووں کی مچھلیاں نہ تعلہ کھولا تھا نہ کھولا طاقت لگا لگا کے مر گئے تعلہ نہیں کھلتا اللہ تعلہ کے گھر کا تعلہ تعلہ توڑنے والوں سے خود نہیں رہا ہے میں کہوں گا یہ دشمنانِ علی ذرا عقل کے نا کھول لو جب تم اپنے ہاتھوں کا لگایا ہوا تعلہ بغیرِ علی توڑ نہیں سکتے تو جنت کا تعلہ بغیرِ علی صلافات وہ بغیر بلند صلافات میں آپ سے عرص کروں دیکھئے عورتوں کا دل بڑا کمدور ہوتا ہے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو عورتیں سب سے پہلے بھاگا کرتی ہیں لیکن خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب ایک بی بی کھڑے ہو کے دعا کر رہی ہے اور پھول نہیں پرس رہے ہیں بلکہ پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں میں کہوں گا اے فاطمہ بنتِ اصد مادرِ مولاِ کائنات عقلیمِ مکرمت کے سلطان کی ماں عورتوں کا دل تو ویسے ہی کمدور ہوتا ہے کل میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی کہ یہاں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا لاتھی چارج ہو گئی میں نے کہا یہ عورتیں کیسی تھی جو بھگدر نہیں مچی اور بھگدر نہیں مچی تو کوئی واقعہ نہیں ہوا کوئی حادثہ نہیں ہوا حادثہ نہ ہونا بتا رہا ہے کہ پیروپیگنڈا مشینری ایکٹیف تھی اخبار میں جیسے خبر چھپتی ہیں ویسے چھپ گئی لیکن اب ایک جملہ سنیے فاطمہ بنتِ اصد کیوں نہیں بھاگی انہوں نے بھاگ جانا چاہیے تھا وہاں سے ہٹ جانا چاہیے تھا اے بی بی فاطمہ بنتِ اصد آپ کو تو بھاگنا چاہیے تھا آپ کیوں نہیں بھاگی اجب نہیں بی بی آواز دیں گی نادان ہو جانتے نہیں ہو اگر میں کسی فرار کی ماں ہوتی تو بھاگ جاتی مجدو حیدر کے کر رہا دلوات دیکھ جائے چار فضیلتیں دوسری فضیلت بہت توجہ چاہتا ہوں تھانے کعبہ میں ولادت شبِ حجرت بسترِ رسول نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا نہ میرے بعد کسی کو حطا ہوگا ہوا کیا تھا علی بستر بس ہوئے تھے رسول مدینہ گئے تھے میں حجرت کے تمام واقعات چھوڑ کے ایک واقعے کی طرف ولایت کے حوالے سے ارز کروں جب نبی مدینہ پہنچ گئے تو نبی کے انتدار میں مدینہ کے بچے عورتیں بزرگ جوان ان بھوانے شباب والے سب سرابہ منتظر تھے نبی آ جائیں نبی آ جائیں نبی آ جائیں سب انتدار کر رہے تھے سرہدے مدینہ پہ کھڑے ہو کے نبی آ جائیں نبی آ جائیں نبی آ جائیں لیکن جب نبی پہنچے آئے نبی پہنچے تو پھر نبی نے کہا ابھی آگے نہیں بڑھیں گے پہلے علیہ آ جائیں تو جو نبی نبی کر رہے تھے وہ سب علیہ ہی کرنے علیہ آ آگے کیسے بڑھیں گے کہا صاحب کوئی مسجد بنا دی جائے مسجد کا طریقہ کیا ہوگا جلدی جلدی کہا میری اونٹنی میں ایک صاحب بیٹھ جائیں اور اونٹنی جہاں جہاں پہ نشان لگا دے وہیں پر مسجد کی سرحق کو قرار دیا جائیں بنیاد بھر دی جائیں اب ایک عالم اسلام کی چمکتی ہوئی شخصیت فنسف فرغب بہادر سورما دلے ساون اونٹنیوں والے رسول کی ناکے پہ جا کے بیٹھے اونٹنی پہ جا کے بیٹھے لیکن نہ اٹھنا تھا نہ اٹھی اور جب ایک سامناکہ فیل ہو گئے تو پھر دوسرے صاحب جا کے بیٹھ گئے دوسرے صاحب بیٹھے تو پھر وہ ناکہ نہیں چلا تیسرے صاحب جا کے بیٹھ گئے تینوں ناکہ فیل آخر میں رسول نے خیمے کے اندر مسکراتے ہوئے علی کی طرف دے تھا علی اب تم جاؤ اب جو علی جا کے ناکے کی پشپہ بیٹھے تو ایسا لگا کہ جیسے ناکہ پہلے ہی سے انتظار کر رہا تھا علی بیٹھے ناکہ چلنے لگا میں کسی سے سوال نہیں کروں گا اپنے محترم مجمع سے بھی نہیں صاحبیوں سے بھی نہیں تابعین سے بھی نہیں مفترین سے بھی نہیں مفقرین سے بھی نہیں میں نبی کے ناکے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں وہ جو تین آکے بیٹھے تھے وہ کی تو صاحبی تھے آسمان اسلام کے سیاروں سوابت میں سے تھے تو چلا کیوں نہیں چلنا چاہیے تھا عجب نہیں ناکے رسول آواز دے گا نادان ہو جانتے نہیں ہو میں جانور ہوں یہ صحیح ہے میں زبان نہیں لگتا ہوں یہ صحیح ہے لیکن اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ تبی کی جگہ پر کس کو بکھاتا چاہیے کس کو نہیں بکھاتا چاہیے نبی کی جگہ پر بابا دے بلن سلام آدھر شاہد جلدی جلدی سن لیجے تیسری فضیلت جلدی سنیے تیسری فضیلت غدیر کا ممبر نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا نہ میرے بعد کسی کو آتا ہوگا کمیل نے ہاتھوں کو چھوڑ کے ایک سوال کیا مولا اتنا تو بتائیے چوتھی فضیلت کیا ہے مولا مقام فقر میں ہیں مسکر آگے جھوم جھوم کے کہتے ہیں سنو کمیل خانہ کعبہ میں ولادت شبِ حجرت بسترِ رسول غدیر کا ممبر چوتھی فضیلت بطول جیسی زوجہ فقر کیا ہے امام اعلیل بطول جیسی زوجہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو آتا ہوگی حجرت فقر کیوں کیا ہے جلدی سے میں ارز کر دوں اور بات کو مکمل کر دوں گھر کے اندر عورتیں تشریف فرما ہیں رسول بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو ہو رہی ہے رازو نیاز کی اچانک ایک بی بی جنابِ فاطمہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور جب داخل ہوئی تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے آج آرام آرام سے سن لیے اور جب رسول کھڑے ہوئے تو رسول نے صرف کھڑے نہیں ہوئے کبھی پیشانی چومی کبھی بازو چومے کبھی رسار چومے گلے سے لگایا ایک خاتون جو حسد کی آدمے جل نہیں تھی انہوں نے حسد کے عالم میں جب رسول پیار کا مداہرہ کر چکے اپنی بیٹی سے تو کہا کہ بیٹیاں تو سب کی ہیں ہائے ہائے لیکن آپ کچھ زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں تو ایک مرتبہ رسول نے مسکر آ کے اپنی شریکہ حیات کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا سنو جب فاطمہ میرے قریب آتی ہے تو اس کے بدن سے جنت کی وہی خوشبو آتی ہے جو مجھے میراج کے سفر میں محسوس ہوئی اور یہ خوشبو ان کی اولاد میں منتقل ہوگی قیامت تک جاری رہے گی اب یہ خبر سسرال کی گھر تک پہنچی بیٹی کی جلنے سے زیادہ باگ جلنے لگا اس نے رسول کی گلی میں چکٹر لگانا شروع کیا کہ جنت کی خوشبو اور ایامت تک اولاد فاطمہ میں باقی رہے گی ایک چھوٹے شہزادے گھر سے باہر نکلے تو عالم اسلام کی بڑی شخصیت نے چھوٹے شہزادے کو اپنی آگوش میں اٹھایا اٹھانے کے بعد پسینے پسینے ہوگے کبھی پیشانی سنگی کبھی رخصار سنگے کبھی سینہ سنگا دور سے ایک صحابی رسول آ رہے تھے کہ آج یہ گنگا اٹھٹی کیوں پہ رہی ہے آج آپ کیسا شہزادے کو شہزادے کو پیار کر رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے خزیفہ آج میری بیٹی نے اس طرح سے حدیث رسول سنائی ہے کہ جنت کی خوشبو ایک سلوات پھیلے باوازے بلن باوازے بلن سروادے ارشاد فرمائیں جلوس تیزی سے نکل جائے آپ سنتے رہیے کساب جنت کی خوشبو لیکن شہدادے کے یہاں تو محسوس نہیں ہو رہی ہے ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہی ہے رسول نے ایسی ایسی حدیث سنائی ہے حضیفہ ایمانی مسکرائے مسکرانے کے بعد کا حدیث تو کوئی میں نے بھی سنی ہے اس حدیث کو میں نے بھی سنا ہے لیکن آپ نے پوری حدیث نہیں سنی آدھی حدیث سنی ہے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ جب فاطمہ میرے قریب آتی ہے تو فاطمہ کے بدن سے وہی خوشبو آتی ہے جو میراج کے سفر میں جنت کی خلدود تھی اور یہ خوشبو قیامت تک فاطمہ کی اولاد کے بدن سے آتی رہے گی پہنسوس ہوتی رہے گی اور اس کے بعد صحابی رسول نے وہ عالم اسلام کی بڑی شخصیت کی طرح دیکھ کے کہا لیکن جو حدیث کا ٹکڑا آپ نے نہیں سنا وہ اس طرح سے ہے کہ اس خوشبو کو مومن محسوس کرے گا منافق بخصو سلام آتی رہے گی سلام آتی رہے گی محمد والد کچھ چاروں فضیلتیں مقام فقر میں بیان کیا ہے مولا علیل اور حسد بہت بڑی بیماری ہے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں یہ حسد کی بیماری وہ بیماری ہے جو ہماری آنگ میں تاؤن کی طرح پھیل چکی ہے کینسر کی طرح اپنا گھر بنا چکی ہے ہر دوسرا آدمی اس سے متاثر نظر آ رہا ہے بھئی اس سے زیادہ میں آپ کو سامنے بیان نہیں کروں گا جناب موسا ایک دن پروردگار نے یہی تو کہا تھا کوہے توڑ سے جب نیچے اترے ہیں کہ موسا جاؤ تمہیں تین چیزیں ملیں گی ان کو ایسے اس طرح سے استعمال کرنا پہلی چیز مل کے دبا دینا جو ملے دوسری چیز کھا لینا تیسری چیز کو دیکھ کے بھاگنے لگنا پہلے سب سے پہلے سونے اور چادی کے برطن ملے جناب موسا نے دبا دیئے دوسری چیز ایک بڑی سی پہاڑی ملی گولہ ملا جناب موسا نے وہ آگے بڑھایا وہ موں میں چلا گیا جناب موسا نے کھا لیا بے اجازے پروردگار تیسری چیز ایک تافن شدہ لاش ملی جناب موسا اس کو دیکھ کے دوڑنے لگیں اب آئیے بھا اس کی بزاد از احمد تمام اب جب جناب موسا کوہے تور پہ پہنچے کہا پروردگار جیسا تو نے کہا ویسا ہم نے کیا لیکن اب تو یہ بتا کہ تو نے یہ تینوں کام کروائے کیوں کہا موسا میں بتاؤں وہ جو پہلی چیز مدد کرتے رہنا عمال انجام دیتے رہنا خدنمائی کا جذبہ پیدا نہ ہو عمل کرنا تمہارا کام ہے تمہاری شخصیت کو بھارنا میرا کام ہے اور اگر تم خدنمائی کا جذبہ تمہارے ہاں پیدا ہو جائے گا تو تمہارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی یہی تو معصومین نے کہا جا ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ جائے کہ دوسری چیز کہ کھا لینا وہ کھانے والی کون سی چیز تھی کہ غصے کو کھا جانا جب بھی تمہارے اوپر غصہ تاری ہو غید و غزب کی منزل میں ہو تو پھر اس غصے کو تم کھا جانا پی جانا وہ اس کی علامت تھی کہ یہ جو تافن شدہ لاش تھی یہ کہہ کی علامت تھی کہ یہ جو تیسری چیز تھی جس کو دیکھ کے بھاگنے کے لیے کہا تھا یہ حسد جیسی بیماری تھی اور غیبت جیسی بیماری تھی حسد و غیبت جہاں بھی ہو اس کو دیکھ کے ایسے بھاگنا جیسے سڑی ہوئی لاش کو دیکھ کے بات دے ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم صبح کو نکلے اقبار پڑھنے کے لیے جب تک سیتھل کے چوراہوں پہ جا کے دو چان لوگوں کی برائی نہ کر لی غیبت نہ کر لی شاعراؤں پہ بیٹھ کے جو کی برے آئے ہیں مولا کو خراجے اقیدت پیش کرنے کے لیے لیکن جہاں اکھٹے ہوئے کسی عید کی برائی نہ کی کسی رشتہ دار کی کسی عزیز کی کسی چانے والے اس وقت تک کھانا ہی حضم نہیں ہوتا ایک صلوات بیدیں بہوازِ بلند آج ایک تشریف دیکھیں میں آپ کے سامنے عرض کروں میں مجلس ختم کرنے جا رہا ہوں مولانا مضاہر صاحب تشریف لے آئے ہیں وہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے اللہ اگر نصیم الباقری صاحب جیسی آواز مجھے بھی دے دیتا تو میں آج اس تھکی ہوئی حالت میں ڈیڑھ گھنٹا مجلس پڑھ لیتا یا ان جیسا جذبہ ہی دے دیتا میں ہی تو یہ کہتا ہوں جب ان کے جذبے کا یہاں ہی عالم ہے تو جب یہ زیارتوں پر ظاہرین کو لے جاتے ہوں گے تو ان کی کیا خیفیت ہوتی ہے نعرے ہی دنی نعرے ہی دنی نہیں ابھی نہیں ایسا نعرہ لگائیے جو آپ کا نعرہ جبریلِ امین اپنے پروں پر رکھ کر نجفِ عشرہ تک لے جائے نعرے ہی دنی زندہ بار پہ زندہ بار تو حسد جیسی بیماری سے دور رہنا غیبت سے دور رہنا کینے سے دور رہنا ورنہ یہ تمہیں آگ کی طرح کھا جائے گی اپنی شخصیتوں کو بچاؤ امامِ علی کا پیغام ہے اور اس چودہ سالہ یادگار منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور باپ کی بارگاہ میں درگاہ میں نقشِ قدم کے درمیان ہم تشنگانِ فراد کو پرسا پیش کرنے کے لیے آئیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یزید حسین کو گھر کے لے گیا تھا یزید کی کیا حمد جو حسین کو گھر کے لے جائے گا حسین نے آواز دی یزید تو مجھے گھر کے لے جا سکتا ہے جب تیرا باپ میرے بھائی حسن کو نہ نکال سکا ہے تو تو مجھے کیا گھر کے لے جائے گا میں تو اپنی مرضی سے جاؤں گا مجھے اس زمین کو کربلا بنانا ہے اور حسین کو گھر کے نہیں بلکہ حسین یزیدی طاقتوں کو گھر کے لے گئے اور کربلا کے میدان میں کربلا کی بلندی کھڑے ہو کے حسین نے آواز دی یہ اسلام کا وہ پرانا دشمن ہے جو بطر میں بچ کے نکل گیا خائبر میں بچ کے نکل گیا خمدت میں بچ کے نکل گیا آج کربلا کے میدان میں حسین اس کو ایسی شکس دے گا کہ یہ بچ کے بھاگنے نہ پائے گا مانگو مرادیں مانگو عزیزوں بابل مراد کی بارگاہ میں ہو حسین راہب کو ساتھ بیٹے عطا کرنے والا ہے رب کے مسائب سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں کہ صاحب ساتھ بیٹے کیسے عطا کر دیئے حسین اس کا نام ہے جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس دن اس نے ایک کو بخشوایا تھا جب اس دنیا سے گیا تو اس نے ایک کو ہر بنایا مانگنے والا اس کے دروازے پایا تو اس کی قسمت میں نہیں تھا پھر بھی راہب بنا کر اس کو ساتھ بیٹے عطا کر دیئے حسین سے مانگو طلب کرو مرادیں مانگو صاحب کیسے ہو سکتا ہے یہ بھئی یہاں مجلے سے ہو رہی تھی زاکرین کو آنا تھا ٹائم بہت کم تھا ریزرویشن کی اقلت تھی جون کا موسم تھا دیرہ دون کا موسم چل لہا تھا اب جو ریزرویشن جا کے دیکھا گیا تو کسی ٹرین میں ریزرویشن ہی نہیں ایڈمیسٹیٹر صاحب نے زیا بھائی سے کہا زیا بھائی نے کہا ہم بھی نہیں کرا سکتے ریزرویشن شانو بھائی نے کہا ہمارے پاس بھی کوئی پاور نہیں ہے اتنی دیر میں ایک نیتا جی ایک منسٹر صاحب آگئے زیارت کرنے کے لیے کہا صاحب کیوں آپ پریشان بیٹھیں کہا مولویوں زاکرین کو آنا ہے اور ریزرویشن کسی ٹرین میں مل ہی نہیں رہا ہے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے ہم کر آگے دیں گے جو کی پرے کا مسئلہ ہے ہم نے کہا خبت الحواسی کا شکار ہو گئے ہیں کسی ٹرین میں ریزرویشن نہیں ہے یہ موبائل میرے پاس ہے یہ نیت میرے پاس ہے اس میں جا کے دیکھئے ایک سو تیز ویٹنگ ایک سو پچاس ویٹنگ تیز ویٹنگ کا اس موبائل کو اپنے پاس رکھئے ہم ہیں سرکاری آدمی ہمارے پاس ایک کوٹا ایسا ہے آپ فرم بھر کے دیجئے ایک مولوی کے ساتھ ایک کو ساتھ میں بھی لے کے آئیے ریزرویشن کنفرم کرانا ہمارا کام ہے ہم نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہاں سے ریزرویشن کنفرم کرائیں گے کٹ ریزرویشن کے ذریعے کوٹے کے ذریعے سرکاری کوٹا منسٹر کا کوٹا منسٹر کے کوٹے کے ذریعے پچاس مولویوں کے ریزرویشن ایک گھنٹے کے اندر درگاہِ آلیہ کے آفیس میں پہنچ گئے میں نے کہا عجیب سی بات ہے کمپیوٹر نے منہ کر دیا لیکن سرکاری لوگ اپنے کوٹے سے ریزرویشن لے آئے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے منہ کر دیا تھا کہ اس کی جسمت کوئی اولاد نہیں اس کی جسمت کوئی اولاد نہیں حسائت نے کہا میرے پاس ایک ایسا کوٹا ہے کہ میں حسائت کے کوٹے سے اس کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ سات بیٹے عطا کروں گا تو جب حسائن اس کو بیٹے عطا کر دیتا ہے جس کی قسمت میں کچھ نہ ہو تو ہم تو چاہنے والے ہیں ماننے والے ہیں مولا کے ماتمدار ہیں عزادار ہیں عزیزوں بس دو تین منٹ آج پوری دنیا میں جو شیعت کے حالات ہیں وہ اسی طرح کے ہیں جیسے جنگ خندق خندق کے حالات تمام دشمن طاقت ایک طرح اور حسائن کے ماننے والے ایک طرح لیکن کل کربلا کے میدان کا جائزہ لیتے ہوئے عباس نے کہا تھا اس فوج کی بساط کیا ہے ایک طرف سے عباس ایک طرف سے زینو لابدین سامنے سے علی اکبر ہم تین چار بنی حاشم کے جوان لگ جائیں گے اس فوج کا قصہ تمام ہو جائے جا عباس کی حضرت تو پوری نہ ہوئی لیکن وہ جنگ آج تک جاری ہے کہیں میمنہ پہ سیستانی کھڑے ہیں تو میسرہ پہ خامنائی کھڑے ہیں کہیں قلب لشکر میں سید نصر اللہ افتخار عرب کھڑے ہوئے کہ ہم اسی شان اور اسی انداز سے شیعت کو اور تحریری اقدار کو بچانے کے لیے آج دشمن طاقتوں سے نبر دازمہ ہیں بس حسین کی بارگاہ کی معرفت حاصل کرو اس دربار کی معرفت حاصل کرو کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے یاد ہے آپ کو حسین کے گھر کے اندر ایک کنیز تھی جس کا نام شیری تھا اور جانتے وہ مادر سید سجاد جنب شہربانوں کی خدمت جب جناب شہربانوں نے پردہ کر لیا تو سرکار سید شہدہ نے اپنی کنیز سے یہ کہا شیری اب ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں تمہاری خدمت میں ہم بہت خوش ہیں شیری نے انکار کر دیا بس دو تین منٹ کی ذہن شیری نے انکار کر دیا کہ ہم مولا میں آپ کے قدموں سے الگ نہیں ہونا چاہتی حسین نے کہا نہیں شیری تمہیں جانا پڑے گا ایک مقصد کے تیر شیری نے کہا اچھا آقا اگر آپ ہمیں آزاد کر ہی رہے ہیں تو ایک وعدہ کیجئے کہ آپ ہمارے گھر ضرور تشیف لائیں گے ایک مرتبہ ہمارے مہمان ضرور رہیں میری مائے بہنیں یہاں جناب شیری کے واقعات سنتی رہتی ہیں روایتوں میں پڑتی رہتی ہیں شیری نے کہا کہ مولا میں ارتباس کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک مرتبہ میرے گھر ضرور تشیف لائیں گے تو آقا حسین نے مسکر آکھا کہ شیری ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے تو شیری کہتی ہے آقا ایسے نہیں وعدہ یہ کیجئے کہ جب آپ میرے گھر آئیں گے تو تنہا نہیں آئیں گے بلکہ اہل حرم کو ساتھ ملے کے آئیں گے شہدادی زینق کو ساتھ ملے کے آئیں گے علی اکبر کو ساتھ ملے آئیں گے خاصم جب ہم تیرے گھر آئیں گے تو کیا تو ہمیں پہچانے کی بھی کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہمیں پہچانے سے انکار کر دے وقت گزر گیا مولا نے شہدی کی شادی کیفے میں کر دی کوفے کے ٹیلے پر شہد شیری کی ایک کوٹھی بنی ہوئی تھی قلعہ نمہ مکان بنا ہوا تھا جس میں زمرت کے پردے بچھے ہوئے تھے شیری روزانہ اپنے مولا کا انتظار کیا کرتی تھی روزانہ بستر کی چادریں بدلتی تھی آج میرا مولا آتا ہوگا آج میرا آقا حسین میرے گھر میں میمان رائے گا ساد میں علی اکبر کو بھی لے کے آئے گا ساد میں قاسم کو لے گیا گا وہ بستر علی اکبر کا ہوگا اس خدریں میرے شہزادی تیام کریں گی اپنے آپ میں روزانہ شیری یہ تصور کرتی ہے ایک دن شیری کی خادمہ نے شیری کو آکے بتایا کہ مالکہ ایک عجیب غریب قافل آیا ہے جس میں کی کے پاس گئی اور جا کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ انام و اکرام سے نواز دوں گی ان جو قیدیوں کو باغیوں کو تھملائے ہو انہیں ایک رات کے لیے میرے گھر میں مہمان رہنے دو سردار لشکر نے شیری کی بات کو مان لیا گھر کے سہن میں تمام بیبیوں کو بٹھا دیا گیا گھر کے نشے میں ان سروں کو سجا دیا گیا جن کے نیزوں پر شہدہ کے لاش شدے ہوئے تھے سیری بستر بچھائے ہوئے تھی رات کا وقت گزرتا گیا اچانک رات کو بیبی نے گریہ کرنا شروع کیا اور ایک آواز بلند کی ہائے میرا ماں حسین شیری تڑک گئی تڑک کہتی ہے اس بیوی کے عریف جا کے اے بیوی ایسا نہ کہو یہ نام لے گریہ نہ کرو اگر تمہارا کوئی بھائی مارا گیا ہے تو بھائی نام لے گریہ نہ کرو بلکہ اس کے بھائی نام لے گریہ کرو ایک مرتبہ جناب زینب نے سینے بہاد رکھا ہائے میرے عباس کا بھائی حسین ہے شیری اور سپی کہ نہیں 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 تم عباس کا نام لے گریہ نہیں کر سکتی اگر اس مرنے والے کا کوئی بیٹھا ہو تو اس بیٹے کا نام پھر گریہ کرو شیری نے کہ ہائے میرے اکبر کا بھائی ہائے حسین ہائے مسیبت ہائے غربت زینب رو عزد رو گریہ کرو بچ مرد سکھ مہونے جا رہی ہے ہائے اکبر کا بیٹا حسین جیسے ہی زینب نے یہ کہ تو شیری مچل گئی تڑک گئی کہ بیمی تم کون ہو اتنا دو بتا دو بیٹا کہنا تھا زینب شیری تُو نے اپنی شہدادی زینب کو نہیں پہچانا میں تیری شہدادی زینب شیری بھول گئی میرے بھئی نے تُس کہا تھا اے شیری جب ہم تیرے گھر آئیں گے تو کیا تو ہمارے پہچانے بھی ارے تُو میرے بھئی حسین بھنا پہچان پر وہ دیکھ نوڑے نے زہبت میرے بھئی کا سر میں تیری شہدادی زینب بھائی دنا سننا تھا شیری نے سر کو پیق لیا سر کے بھال گھو دیئے اے شہدادی یہ کیا ہوا دھاگ رہا شہدادی آ بے ادار بے مہد اچھاد علم احباد مولا حسین